کہانی امانداری اور چالبازی کا فرق ایک چھوٹے سے گاؤں کا منظر ہے دو دوست حسان اور عامر گاؤں کے کنارے واقعے ایک درخ کے دیچے بیٹھے ہیں دونوں کے چہروں پر دلچسپی اور تجسس ہے عامر چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے حسان تم نے سنا گاؤں میں ایک خزانہ ملنے کی افواہیں ہیں حسان حیرانی سے خزانہ کہاں عامر جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ گاؤں کے باہر ایک غار میں چھپایا گیا ہے جو اسے تلاش کر لے گا اس کی تقدیر بدل جائے گی حسان دھیان سے مگر عامر خزانہ تلاش کرنا صرف دولت کا پیچھا کرنا نہیں ہوتا ہمیں اپنے دل کی سننے چاہیے عامر ہنستے ہوئے یار تم ہمیشہ یہ باتیں کرتے رہتے ہو لیکن آج تو میں خزانہ ڈھوننے جا رہا ہوں تم چاہو تو ساتھ آ سکتے ہو حسان اور عامر دونوں سفر پر نکل پڑے دونوں گاؤں سے باہر ایک سنسان راستے پر چلتے ہیں حسان چلتے ہوئے عامر راستے میں ہمیں کسی ضرورت مند کی مدد کرنے چاہیے زندگی میں پیسے سے زیادہ انسانیت کی اہمیت ہوتی ہے عامر ہنستے ہوئے تم ہمیشہ یہی باتیں کرتے ہو لیکن خزانہ کیسے ملے گا جو کچھ بھی تمہیں ملے وہ اپنے پاس رکھنا چاہیے اس دوران دونوں ایک غریب بھوڑی عورت کو دیکھتے ہیں جو اپنے ہاتھوں میں پانی کی ایک بالٹی اٹھائے ہوئے ہیں اور انہیں مدد کی درخواست کرتی ہے بھوڑی عورت درد بھری آواز میں بیٹو مجھے پانی کے لیے کہی جانا ہے کیا کوئی میری مدد کر سکتا ہے حسان رکھ کر ہاں ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں ہمیں راستے کا علم ہے تمہاری مدد کرنا ہمارا فرض ہے آمبر نے عورت کو کچھ نہ کچھ دے کر جلدی چلنے کر آدھا کیا لیکن حسان اس سے رکھ کر عورت کو پانی بھرنے میں بدد فرام کرنا چاہتا ہے آمبر غصے میں یار تم اتنی دیر کیوں ضائع کر رہے ہو خزانہ کئی اور جا رہا ہے حسان پرامن نیجے میں آمبر یاد رکھو بدد کرنے سے ہمیں سکون ملتا ہے اور کبھی نہ کبھی یہ سکون ہمیں ملے گا دونوں جلدی سے گاؤں کے باہر واقعہ غار تک پہنچتے ہیں لیکن ایک عجیب سوال لکھا ہوتا ہے جس کے جواب کے بغیر خزانہ کھل نہیں سکتا سوال اگر تمہیں خزانہ مل جائے لیکن اس کے بدلے تمہیں اپنے دوست کا ہاتھ چھوڑنا پڑے تو کیا تم خزانہ لوگے آمیر فوراں جواب دیتا ہے میں خزانہ ضرور لے لوں گا دوستوں کی کیا اہمیت پیسہ سب کچھ ہے حسان نرمی سے لیکن اگر دوست نہ ہو تو خزانہ کیسی قیمت رکھتا ہے حسان سوال کا جواب دیتے ہوئے امانداری سے کہتا ہے کہ وہ کبھی اپنے دوست کو نہیں چھوڑے گا اچانک غار میں خزانہ کھل جاتا ہے آمیر حیرانی سے کیا تم نے حقیقت میں خزانہ حاصل کیا حسان مسکراتے ہوئے ہاں لیکن یاد رکھو آمیر سچائی اور امانداری کا خزانہ ہمیشہ تمہیں کامیابی دیتا ہے آمیر اداسی سے میرے ذہن میں تو پیسہ تھا لیکن تم نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ دوستی اور امانداری سے بڑی کوئی دولت نہیں حسان خوش ہو کر صحیح کہا آمیر تم نے ابھی تک سیکھا نہیں تھا لیکن اب تم نے سمجھا ہے کہ خزانہ صرف پیسہ نہیں وہ انسانیت اور سچائی کی دولت بھی ہوتی ہے دونوں دوست واپس گاؤں کی طرف چلتے ہیں اور آمیر نے دل سے فیصلہ کیا کہ وہ اب ہمیشہ اپنی زندگی میں امانداری اور سچائی کو اہمیت دے گا بہت شکریہ